اسلام علیکم کیسے آپ تک امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹا کو خیلی سے ہوں گے صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ چائے بنا کر سب نے پی لی تھی اور میری حزبن نے میرے لیے ایک انڈا وائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور بھی مجھے اٹھایا کہ اٹھ جاؤ اب پھر جب میں اٹھی تو پھر میں نے انڈا سب سے پہلے میں نے مرنگا کو پیا اس کے بعد پھر میں نے انڈا کو ملب ہٹا لیا چلے سے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پر اب میں پی ری ہو مرنگا تو یہاں پر مرنگا کو میں نے ایک چمچ پانی میں ڈالا ہے اس کے بعد دو چمچ میں بھر کے چینی کے ڈال دوں گی تھوڑا سا مٹھا کر کے میں اس کو پیتی ہوں کیونکہ ایسے میرا دل نہیں کرتا اس کو پینے سے تو یہاں پر اب دو چمچ یا پھر دیر چمچ میں یہاں پر چینی کا ڈال دوں گی آپ کو جتنا پسند ہو آپ اتنا ڈال کر پی سکتے ہیں اگر نہ بھی پسند ہو تو چینی آپ سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب مرنگا کو مرنگا جو ہے مکس کر رہی ہوں اور پھر اب یہاں پر میں چائے گرم کروں گی اپنے لیے پہلے ایک کپ ایک کپ سے زیادہ یہ چائے اور یہاں پر میں نے چائے کو گرم کر لیا ہے اب اس کو کپ میں ڈالنے کی باری اگر آپ لوگوں کو چائے پینے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیں اور یہاں پر اب میں کپ میں چائے ڈالنے لگی ہوں اپنے لیے چائے پینے کے بعد پھر میں مجھے کچن ساف کرنا ہے جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچن کی کیا حالت بنی ہوئی ہے یہاں پر انڈا جو ہے پانچ دس منٹ ہو گئے ہیں یہ انڈا رکھا تھا میں نے اس کو رکھ دیا تو میں نے کہا تھوڑا تھنڈا ہو جائے پر یہ بہت ہی گرم پانی ہے اور اب تک بھی یہ گرم ہے پڑا تو میں نے سوچ ہے اس کو تھنڈے پانی سے پہلے میں دھو لیتی ہوں تو یہاں پر میں تھنڈے پانی سے اس کو دھو رہی ہوں اور پھر میں اس کو چھیل کر آپ کو دکھاتی ہوں چھیلنے کے ٹائم یہ انڈا تھوڑا ٹوڑ گیا تھا کیونکہ میں انڈے کو چھیلنے کے کافی سارے طریقے عزماتی رہتی ہوں تو یہاں پر یہ انڈا جو ہے میں نے سوچا ایک خاصے اس کو چھیل لوں گی پر یہ ایک خاصے نے چھیلا گیا تو یہاں پر یہ ٹوڑ گیا تو اب میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو چھیلوں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں رام رام سے اس کو چھیل رہی ہوں اور یہ دیکھیں اتنا اتنا انڈا ضائع ہو رہا ہے پھر اس کو بھی میں کرلی لوں گی اتار لوں گی چھلکے میں سے انڈا اب یہاں پر میں ہستا ہستا انڈے انڈے سے چھلکا اتار رہی ہوں اب میں پھر اتار کر آپ کو چیک کرواتی ہوں اچھا جی تو یہاں پر سارے انڈے کو میں نے سارا چھیل لیا ہے انڈا کچھ اس طرح سے میں نے چھیلا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میرے انڈے چھلنے کا طریقہ کیسے لگا یہاں پھر بھی ساتھ بلی بیٹھی تھی اور پھر میں نے انڈے کھانے کے بعد روم میں گئی میں نے سوچا کہ بھی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں پھر آٹا گند ہوں گی تو یہاں پر دو دن ہو گئے ہیں میں نے فنیچر کی ڈسٹنگ نہیں کی تو آج سوچا میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے فنیچر تھی جو ڈسٹ ہے وہ صاف کر لیتی ہیں یہاں پھر میں نے ململ کا کپڑا لیا اور یہاں پر فنیچر کی میں صفائی کرنا شروع کر رہی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اب اس کے بعد میں علماریوں کی پہلے ڈرسنگ کی کی پھر میں نے علماریوں کی کی پھر میں نے سائٹ ٹیبل جو بیٹھ کے ساتھ جو سائٹ ٹیبل تھی پھر میں نے ان کی کی اس کے بعد میں نے پھر بیٹھ کی چادر سیٹ کی تو ابھی فیلال میں علماری سیٹ کرنے کے سفائی کر رہی ہوں اسی طرح سے کمرے کو بھی میں نے ساری بیٹھ کی چادر ٹھیک کر لی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کمرے کی میں نے سیٹنگ جو ہے کر لی ہے ابھی سفائی نہیں کی اور اب میں جا رہی ہوں کچن کی طرف اور کچن میں جو ہے سارا کھلارا وہ میں سب پہلے یہاں بھی سب سے پہلے میں آٹا گونوں گی یہ سارا کھلارا میں سنگ بھی رکھوں گی جو سارا گند مچا پڑا ہے یہاں پر برطن سارے کھل بکھرے پڑے ہیں تو ان کو اٹھا کے سارے میں نے سنگ میں کٹے کی یہاں پر پھر میں نے آٹا بھی گون کر رکھ دیا اور پھر اب میں ان کو روٹیاں بناوں گی اور پیسہ اب سے پہلے میں نے سوچا کہ برطن جو ہے ان کو دھو کے اچھے سے کچن کو کلین کر کے پھر روٹیاں بناوں یہاں پر میں نے کچن کو سارا کلین کر دیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی روٹی نہیں بنی اور اب میں آپ کو روٹی بنانے کے بعد دکھاتی ہوں پھر تو چلیں جی اب پندرہ میٹ کے بعد جب میں نے کھانا بنایا تو ساتھ کچن بھی ساف کر لیا تھا اور اب میں آپ کو روٹیاں دکھاتی ہوں کہ یہاں پر روٹیاں میں نے بنا کر تیار کر لی ہیں اور یہاں آج میں نے خود روٹیاں بنائی ہیں تھوڑی سی روٹیاں موٹی موٹی بنتی ہیں مجھ سے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو میری روٹی لگی اور یہاں پر میں ساتھ کیا سوچ رہی تھی کہ میں آج ہری چٹنی کے ساتھ کھانا کھاؤں کافی ٹائم ہو گیا میں نے دہی کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا تو فائنلی میں نے یہاں پر دہی کی چٹنی تیار کر کے اب میں کھانے کھانے لگی ہوں اگر آپ کو کھانا کھانا ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کس کس کو کھانا کھانا ہے پھر اس کے بعد جب میں نے کھانا کھا لیا باقی کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی تو فیلاز ابھی بس اس کے بعد میں روم میں آئی تو دیکھا کھانا کھانے کے بعد تلہ نے کھانا نہیں کھایا تو اندر یہ حال اس نے پاپڑ کھول کے پریٹ میں رکھا ہوا تھا اب یہ پاپڑ کھانی رہا بل ضائع ہی کرتا جا رہا ہے پاپڑ کھانے کے بعد اس نے کھیلا کھودا اور جب یہ تھگیا تو پھر اس نے فیڈے لے کر دودھ پی کر سو گیا تو اب یہ دیکھتی ہے کتنی معصوم ہو اور کی طرح سویا ہوئے اور یہ دیکھیں اس کا ٹیڈی بھی ہے یہ پڑھا ہے تو یہ پہلے کھیلتے رہے گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں خدا حافظ